اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ بہت یمی سی ریسیپی شیئر کروں گی ڈونٹس کی جو کہ گھر میں بہت اچھے اور بہت سوفٹ اور بہت یمی بنتے ہیں اس کے لئے کچھ باتوں کو فولو کرنا ضروری ہوتا ہے جس کے لئے آپ میری فل ویڈیو دیکھیں اور گھر میں بھی ٹرائے کیجئے گا اور تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ڈونٹس کیسے بنے ہیں بہت یمی بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا تو اب ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں پلیس سبسکرائب مائی چینل تو وچ آل لیٹس ویڈیوز اور دونٹ فرگیت تو پریس بیل آئیکن فور دلیٹس نوٹیفیکیشن تھینکیو سو مچ ابھی میں نے یہاں پہ باؤل لے لیا ہے اور اس میں ہم دو انڈے ایڈ کر دیں گے توڑ کر باؤل میں میں دونوں انڈے جو ہیں وہ توڑ کر ایڈ کر دوں گی دونوں انڈے ایڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ون کپ شگر لے لیا ہے ایک کپچینی لے لیا ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور میں نے ہاف کپ دوڑ کا لے لیا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے ہم اچھے سے اس کی فارم بنا لیں گے بیٹ کر کے یہ اچھے سے بیٹ کر لیا ہے میں نے اور اب اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دے گے اب میں نے ہاں پہ ایک چھوٹا باؤل لے لیا جس میں میں نے نیم گرم پانی جو ہے نا وہ لے لیا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور ایک ٹیبل سپون جو ہے میں نے انسٹنٹ ییسٹ لے لی اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے جب تک کہ یہ اچھے سے مکس نہیں ہو جے گی ہم اس کو تک ابن پانچ منٹک یہ دیکھیں اس وام میں جب تک نہیں آجے گی تو ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے اس کو ہم سائٹ پہ کر دے گے اور میں نے ایک باؤل لے لیا اس میں میں پانچ کپ جو ہے فلور کے مادا ڈال دوں گی مادا ایڈ کر دوں گی ہم نے پانچ کپ لینے پانچ کپ جو ہم ہے اس میں ایڈ کر دوں گی موسیقی موسیقی ابھی میں نے اس میں مادا ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس میں ون ٹی سپون جو ہے وہ نمک ایڈ کر دوں گی اور میں نے یہاں پہ ہنڈر گرام بٹر لے لیا مکھن وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے کہ میدے میں یہ بلکل اچھے طریقے سے کمبائن ہو جائے کہ مطلب ہم دیکھیں ایسا ٹیکسچر ہمارے ہاتھ میں میدے کہ آنا چاہیے ہمارا اچھے سے جو ہے مکس ہونا چاہیے بٹر اب میں نے جو ییسٹ کا بنایا تھا پیسٹ وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور جو اس میں میں نے اب دودھ شگر اور انڈے کا جو مکسٹر بنایا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے جو نا اس کو مکس کر لیں گے جیسے میں کر رہی ہوں اچھے سے کمبائن ہو گے اب ہم اس کی اچھی سی ڈو جو ہے نا وہ گون لیں گے جتنی اچھی ڈو گونتی ہے جتنی سموتھ ڈو گونتی ہے یہ اتنا ہی اچھا جو ہے نا ہمارے ڈو نٹس بنتے ہیں یہ دیکھیں اس ٹیکچر میں آگے میں اس کو پانچ پنٹ کے لیے اور گون لوں گی اور بہت ہی سوفٹ سی جو ہے نا ہم نے ڈوز کی تھیار کرنی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو ڈو ہے وہ بلکل تیار ہے اور پیچھے کے شور کے لیے میں آپ سب سے سوری کرتی ہوں گا آپ کو تھوڑسی ڈسٹربنس ہو رہی ہو پیچھے شور ہے ٹرافیک کا تو میں نے یہاں پہ ایک باؤل لے لیا ہے اور یا تو ہم اس میں بٹر کو گریس کر لیں گے ہم اس میں آئل کو گریس کر لیں گے اور اپنی ڈو کو اس میں ایڈ کر دیں گے ڈو ایڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ کلنگ پیپر لے لیا ہے کلنگ شیٹ لے لیا ہے تب وہ ہم اس پہ جو ہے اس کے کور کر دیں گے اچھے سے اور ایک سے ڈریٹ گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے یہ جب تک ہماری ڈو ہے وہ ڈبل سائز میں نہیں ہو جائے گی تب تک ہم اس کو رکھ دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈو ڈبل ہو گئی ہے ہم اس کو جو ہے ایک دفعہ پھر سے گوند لیں گے اور ایک بال مطلب like بال بنا لیں گے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈو کتنی زیادہ سوفٹ جو ہے نا وہ ریڈی ہوئی ہے ہم میں نے کاؤنٹر پر میدہ کو ڈسٹ کر لیا ہے اور جو ہماری ڈو ہم نے رتیار کی تھی وہ ہم اس پہ رکھ دیں گے اور اس کو ٹو پیسز میں ایکویلی کٹ کر لیں گے یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے ڈو ہیڈ بھی دو ہیسوں میں ڈو ہیڈ کر دیا اس کو اور ہم اس کی ایک بال بنائیں گے اور اس کو اچھے سے بیل لیں گے ہم نے موٹا موٹا ہی بیلنا ہے زیادہ پتلا نہیں کرنا یہ میں بیل رہی ہوں اب تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح کہ ہمارا جو ہے نا ڈو ہونا چاہیے اتنا موٹا ہونا چاہیے اب میرے پر ڈو نٹ کٹر تو نہیں ہے لیکن گلاس آپ کے گھر میں ہو یا کچھ بھی ایسا جو راؤنڈ شیپ میں ہو تو آپ اس سے جو اپنے ڈو نٹ کی شیپ کو کٹ کر سکتے ہیں اور میں اس سے کٹ کر رہی ہوں تو آپ کے گھر میں جو ہے کٹر ہے کٹر سے کریں اب میں نے یہاں پہ چھوٹا سا میرے پاس ڈھکن تھا تو میں نے اس سے جو ہے نا درمیان میں شیپ دے دیا تو آپ لوگ بھی ایوز کر سکتے ہیں اگر گھر میں آپ کے پاس ڈو نٹ کٹر نہیں ہے تو اب یہ جو سائیڈوں والی جو اس کی ہمارے پاس بچی ہے یہ بھی ہم دوبارہ سے اس کے ڈو نٹ بنائیں گے دوبارہ سے اس کا بول بنا کر اس کو ہم نے آپ کوشش کریں گے جو فرسٹ ٹائم میں ہمارے پاس بچے ہیں وہ اس کے زدہ زدہ ڈو نٹ بنائے ہیں میں نے آپ پین لے لیا اس میں آئیسنگ شوگر ایڈ کی کوکو پاوڈر ایڈ کر دیا اور ہاف کا پانی کا لے کے اس میں ایڈ کر دیا اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے میں نے جو ہے نا ڈارک ڈارک چوکلٹ جو دی ہے وہ میں یوز کروں گی تو ڈارک چوکلٹ جو ہے نا وہ ہم اس میں آئیڈ کر لیں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے ڈارک چوکلٹ تو آپ جو ہے کوکو پاوڈر کو تھوڑا زیادہ آئیڈ کر دیں اور تب تک اب ہم اس کو ہلائیں گے تب تک پکائیں گے جب تک کہ اچھا سا سوس تیارنا ہو جی ہے ہمارا ہمارا جو سوس ہے نا وہ بلکل ریڈی ہے میں نے یہاں پہ جو ہے نا ایک کڑائی لے لیا اس میں میں نے آئیڈ کو گرم کر لیا اب اس کو چیک کرنے کے لیے میں نے چھوٹا تھا ایک اس میں ہرٹ بنا کر ڈال دیا ہے ڈونٹ کی دو کا دیکھیں جب ہمارا ایسے اوپر کی طرف آجے دو جو بھی ہم ڈالیں تو اس کا مطلب ہمارا آئیڈ اتنا ہی گرم ہون چاہی ہے ہم نے بہت لو فلیم پہ اس کو گرم کرنے ہے اور اب ہم اس میں پہلے ڈالنٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے ہم نے ایچ سائٹ کو جسٹ تھٹی تھٹی سیکنڈ جو ہے نا ہم نے اس کو بنانا ہے ایچ سائٹ ہم نے تھٹی سیکنڈ دینے ہے اس کو زیادہ ڈال کلر نہیں دینا ڈالنٹ کا کلر جو ہے نا وہ لائٹ بڑاون جو وہ اچھا لگتا ہے لائٹ گولڈن بڑاون ہوتا ہے نا یہ دیکھیں ہمارے ڈالنٹ جو ہے نا وہ تیار ہو گئے ہیں اب میں اس کو جو ہے نا ہم نے اس طرح ہی رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو اوئل ہے نا وہ مطلب نیچے کو آج ہے جو بھی ہمارا ایکسٹر ہے اور ہم نے اس کو کھڑا کر کے رکھنا ہے اس کو ہم نے لٹایا نا کیونکہ اتنے سوفٹ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ دب جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سئی ٹیکسٹر نہیں آ پاتا ہے تو ہم نے جب بھی بنانے تو ہم نے ایسے ہی اس کو کھڑا کر کے رکھنا ہے میں ٹرے میں تاکہ ہمارا ایکسٹر آئل بھی نکل جائے اب یہاں پہ ہمارے جو ڈونٹس ہیں نا وہ میں نے سب کے سب فرائی کر لی ہیں اب یہ دیکھیں یہ فرسٹ لو ہے جو ہم نے پہلے بیلا تھا تو یہ کتنے اچھے اس میں کوئی کریک نہیں ہیں کتنے اچھے سے ڈونٹس بنیں اس میں کریک نہیں ہیں کوئی بھی یہ ہماری فرسٹ ڈو کے جو ہم نے پہلا بنایا تھا نا وہ اس کے ڈونٹس ہیں یہ اور یہ جو ہے یہ جو ہمارے پاس جو بچ گیا تھا دوبارہ سے ہم نے پیڑا کیا تو اس میں دیکھیں کریکس ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ نے پہلا پیڑا کرنا ہے پہلا بول بنانا ہے اس میں جتنے زیادہ سے زیادہ بن سکتے ہیں اتنے یہ ڈونٹ بنائیں اب جو میں نے چوکلٹ بنائیا تھا اس کے اندر ڈیپ کریں گے اپنی مرضی سے آپ جو اس کے اوپر لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں اور مزے سے کھائیں گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک بھی مجھے لازمی دیجئے گا کہ آپ کے ڈونٹس کیسے بنے ہیں اس طرح یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیا کیا اس پر لگانا چاہتے ہیں کیا کر کے کھانا چاہتے ہیں جو چیز آپ کو پسندہ ہے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ڈونٹس جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں ایسے ہی ریڈی کر لینے ہم نے اور یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اور یمی سے ہمارے ڈونٹس جو ہیں وہ ریڈی ہوئے دیکھ سکتے ہیں کتنے سوفٹ ہیں ایسے ہی میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں تھینکیو سو مچ آپ سب کے اتنے زیادہ سپورٹ کا ملتے ہیں نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی